بھی ایک بار ایسا ہوا گی شاید ہماری موسیقی سادھی تھی اب کوئی بھی بچہ ہوتا ہے جو ماما کے گھر جانا اس کو بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں موسیقی سادھی جرہا جاتا ہے میں بہت چھوٹا تھا تو میرے گھر کے بگل میں ایک سیو جی کا مندیر ہے تو وہاں ایک سنیاسی سادھنا کر رہے تھے بڑے تپس ہوئی تھے تو میرا تھوڑا ان سے پریچے بڑھ گیا اب وہ ان سے اپنے ہاتھ پہ جھوارا اگاتے ہیں تو پورے شریف پہ جھوارا اگایا تھا ان کا گھرت چل رہا تھا تو وہ ہیلچل نہیں چھکتا تھے ٹھیک ہے ان کے مندی صرف بہت ہوتی تھی تو میں نے پریوار سے کہا کہ میں ماما کے گھر نہیں آؤں گا میں شادی میں نہیں آؤں گا میں ان سوامی جی کے سیوہ کرنا چاہتا ہوں اب یہ بڑا عجوبہ تھا کہ اتنی چھوٹی آئی ہو اور کوئی ماما موسی کے ہاں شادی میں نہیں جا رہا ہے تو پریوار کو تھوڑا دکھ ہوا ماں کو چینٹا ہوئی لیکن شاید ماں جانتی تھی سایدود کو کچھ ایسا سندیش تھا سنکیت تھا تو پریوار کے سب کو کہ نہیں نہیں اس کو رہنے دیجئے تو پھر انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کروں گا میں نے کہا کہ میں سوامی جی کو مجھے چمت سے کھلانا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ سیوہ کروں گا جو ملے گا کھانوں گا تو اتنی چھوٹی آئی ہو میں ایسی حرکتیں ہیں اس کے بعد بھی مانے کہ بھی ڈانٹا نہیں شاید اس کو درد ہوتا ہوگا بلکل ٹھیکی وہ بتاتی نہیں تھی جی